موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلیہ وصحبہ ومن تب یاہدہ اما بعد محترم ناظرین کرام رمضان کے احکام و مسائل میں سے کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ انسان اس موجودہ دور میں ان کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے جن کا پرانے زمانے میں تصور تو نہیں تھا لیکن اس جدید دور میں ان چیزوں کو کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے لہذا ان احکام و مسائل کو بھی جاننا ضروری سمجھتا ہے مثلا ایک بندہ ہے شوگر پیسنٹ اور اس کے شوگر کا لیول زیادہ ہے وہ دماؤں کے بجائے انسولین پہ آ چکا ہے تو کیا سوم کی حالت میں انسولین لگوا سکتا ہے ایک بندہ ہے جس کو اللہ بچائے ہیں برٹ کینسر ہے یا اس کے گردے فیل ہیں وہ ڈائلیسس پہ آ گیا ہے اب ایسی صورت میں کیا وہ ڈائلیسس کرا سکتا ہے یا نہیں اسی طرح سے ایک شخص ہے جسے روزے کی حالت میں بلٹ ڈونیٹ کرنا ہے تو کیا وہ ہو اس حالت میں بلٹ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں ایک شخص ہے ہارٹ پیسنٹ ہے اسے روزے کی حالت میں اپنے موہ میں کوئی ایسی دوا رکھنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کا خطرہ تل جاتا ہے اسی طرح سے کوئی شخص دمہ کا مریض ہے اس کے لیے اسپیرے کی ضرورت ہے اسی طرح سے ایک شخص ہے جس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یعنی تنفس کی شکایت ہے یا سانس لینے میں دقت ہے اسے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہے اور اس قسم کے بہت سارے نئے نئے مسائل ہیں جن کا تعلق روزے سے ہے کیا انسان ان چیزوں کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو ان مسائل کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہیں ان بنیادی چیزوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کو طاقت پہنچانے والی چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے جیسے کھانا پینا ہے اب کھانے پینے سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے چاہے کھانے پینے والی چیزیں موہ کے راستے سے اندر لے جائی جائیں ناک کے راستے سے اندر پہنچائی جائیں انجیکشن کے ذریعہ اندر پہنچائی جائیں اگر اس کے ذریعہ ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی وجہ سے ہمارے روزے پر اثر پڑے گا اسی طرح سے کچھ روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کہا افتر الحاجم والمحجوم پشنا لگانے والا اور لگوانے والا اجامع جسے آپ کہتے ہیں ان کو لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے روزہ توڑ دیا یا قریب ہے کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا دونوں بات اہل علم نے کہی اب ہوتا کیا ہے ایک کے جسم سے محجوم جسے کہا گیا ہے فاسد بلڈ کو نکالا جاتا ہے اور ایک شخص ایک آلے کے ذریعہ پہلے زمانے میں موہ سے خون کو کھیشتا تھا اب ظاہر ہے جس سے بلڈ نکل رہا ہے اس کے اندر کمزوری آئے گی اور جو بلڈ نکال رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کے ہاں ڈیر یہ ہے کہ خون اندر چلا جائے تو بادہ علیہ نے کہا کہ احتیاط کے پیش نظر آپ نے یہ بات کہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سفر کو روزہ توڑنے والی چیز قرار دی نہیں بلکہ یہ سفر اگر روزہ داروں کے لیے حد درجہ مشقت کا تکلیف کا پریشانی کا سبب بنے تو اس حالت میں روزہ نہ رکھا جائے یہی حال یہاں پر بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور نئے نئے جو مسائل جیسے میں نے کچھ ذکر کیا کچھ اور بھی سامنے آتی ہیں لوگوں کے تو ان کی روشنی میں سمجھنا آسان ہے چنانچہ اب اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے چاہے وہ ناک کے ذریعہ ہو یا کسی بھی ذریعہ ہو تو ایسی صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی ڈائیلیسس کا مسئلہ ہے تو ڈائیلیسس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈائیلیسس کرتے ہوئے کوئی طاقت کی غزائی دواء ڈاکٹر دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اگر دے رہا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا اور اگر نہیں دے رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نے کوئی یہ کہے کہ ایک بندہ جو ڈائیلیسس پر ہے کیا وہ روزہ رکھے گا تو یاد رہے کنڈیشن ہے کوئی اتدائی مرحلے میں ہے طاقتور ہے توانہ ہے وہ رکھ سکتا ہے مریض ہے لیکن مریض کے اندر کئی ساری کٹیگریہ ہیں کئی سارے درجات ہیں کئی سارے قسمیں ہیں لہذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو اسے مسئلہ تو بتانا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے جو اسپری ہے دمہ کا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے انسان کو طاقت کا احساس نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے کہا ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچنے کے لیے زبان پر ایک طرح کی دوہ رکھتے ہیں جو تھوڑی دیر میں جذب ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر موہ میں جذب ہونے کے بعد وہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے میدے تک پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ فاسد ہوگا ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا ایسے ہی آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ آکسیجن ایک طرح سے ہوا ہے تو ہوا کے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے کان کی صفائی اور غیرہ سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ایسے ہی آنکھ میں ڈراب ڈالنے سے یا سرما لگانے سے طرح سے ناک میں ڈراب ڈالنے سے اگر وہ اندر جاتا ہے تو ناک میں ڈراب ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن آنکھ میں سرما لگانے سے آنکھ میں ڈراب ڈالنے سے یا کان میں ڈراب ڈالنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اب رہ گئی بات بلٹ ڈونیٹ کرنے کی تو بلٹ ڈونیٹ کرنے کے سلسلے میں اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ کیا انسان کے اوپر اس کی وجہ سے کمزوری تو نہیں آتی عام طور پر کمزوری آتی ہے تو آدمی کس قدر قوی و طاقتور ہے کیونکہ بلٹ جو ڈونیٹ کرتے ہیں بلٹ نکالنے کے بعد اسے طاقت کے لئے کچھ چیزیں کھلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے کمزوری دور ہو جائے اب اگر روزے کی حالت میں کوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر خود ہی کمزوری ہے اب بلٹ نکلواتا ہے تو مزید کمزوری اس کے یہاں ہوگی اس لئے اہلِ علم کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ روزے کی حالت میں بلٹ ڈونیٹ نہ کریں لیکن کبھی ایسی مجبوری آ جاتی ہے اور انسان اس کا متحمل ہو سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے ناک سے خون کا آنا یا ایسی طرح سے کہیں نشتر لگوانا ہے کہیں فسد ہو گیا کوئی خون تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی وہی چیز دیکھی جائے گی کہ کیا اس کی وجہ سے انسان کے ہاں کمزوری آ رہی ہے نقاحت آ رہی ہے وہ ان مریضوں کے حکم میں آ رہا ہے جن مریضوں کو رخصت ہے تو اس کی بنیاد پر فیسرہ کیا جائے گا نہ یہ کہا جائے گا کہ محض خون کے نکلنے سے اس کا روزہ فاسد ہو جا رہا ہے نہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہوگا رہ گئی بات انجیکشن کی تو اہل علم کہتے ہیں کہ طاقت کا انجیکشن تو صحیح نہیں ہے بقیہ جو طاقت کا انجیکشن نہیں ہے جو میدے میں جو نہیں پہنچتا ہے اس کو لگوانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہاں ایک اور مسئلہ آج کل جو پیسٹ اگرہ کرتے ہیں اس اسلحے میں لوگ پوچھتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اگر کوئی شخص اسے حلق کے نیچے پہنچائے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن موہ کے اندر اس کے ذائقے کو پانے کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا تو اس اسلحے میں ہمیں ایک ذابطہ یاد رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں جن کا کھانا پینا وضو کرنا سمندر کے پانی سے ہوتا ہے یا ایسے پانی سے ہوتا جو پانی کھا رہا ہے نمکین ہے تو نمک بھی تو ایک ذائقہ ہے اب اگر اس پانی سے کلی کرنے کی صورت میں کوئی نہیں کہے گا کہ روزہ ٹوٹے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ جو ٹوٹ پیشٹ ہے اس پیشٹ کے استعمال سے موہ کے اندر ہی تو ذائقہ محسوس ہوگا لہذا اس سے روزہ کیسے ٹوٹے گا یا اسی طرح سے لوگ نیم کا مسواق کرتے ہیں جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے اب اس کڑوے مسواق کے ذائقے کو ہم موہ میں محسوس کر سکتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ ٹوٹے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ جو میٹھے انداز کا جو مسواق ہے پیشٹ ہے اس کے استعمال سے روزہ کیسے ٹوٹے گا اور اسی سے ملتی جلتی بات جیسا کہ آگے بعد آئے گی بھی کہ اگر کوئی خاتون کھانا بنا رہی ہے اور سالن کا ذائقہ زبان پر رکھ کے چکھنا چاہتی ہے اس سے بھی روزہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں حلق کے نیچے نہیں اترنی چاہیے کیونکہ اگر حلق کے نیچے چیزیں اترتی ہیں تو گویا کہ اس نے خوراک لیا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے الکوہل ملی ہوئی چیزیں جیسے خوشبو ہے سینٹ ہے پرفیم وغیرہ کہ استعمال سے یا انہیں سوگنے سے کیا روزہ متاثر ہوگا تو صحیح یہ ہے کہ اس پر روزہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ایسے ہی خواتین جو میک اپ کرتی ہیں تو میک اپ کی وجہ سے بھی شیخ ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بقول کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کا روزہ درست مانا جائے گا جیسے دانتوں کی صفائی کا مسئلہ ہے ایسے ہی دانت میں کوئی دوہ بھرتے ہیں یا دانتوں کو روزے کی حالت میں نکالتے ہیں یا دانتوں کو نکالنے کے لئے سن کا انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے بشرتی کی اس کی وجہ سے انسان کو کمزوری لاحق نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانت کے نکلنے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ خون نکلتا ہے انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے بہت سارے کمزور دل والے ڈر کر کے بیمار بخارد کے شکار ہو جاتا اگر ایسی کوئی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن فی نفس ہی دوہ بھرنے سے دانت نکالنے سے دانت کی صفائی سے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے ایسے ہی روزے کی حالت میں کوئی بندہ تیراکی کرتا ہے پانی میں ڈپکی لگاتا ہے تو محض تیراکی کی وجہ سے محض ڈپکی لگانے کی وجہ سے اگر پانی ناک کے راستے سے موہ کے راستے سے اندر نہیں جاتا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ایسے ہی ہوتھوں کو نرم کرنے والی دواؤں کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بشرتی اسے نگلے نہیں جیسے اس لوگوں کے ہوتھ خوشک ہو جاتے ہیں فٹنے لگتے ہیں تو اب آدمی انہیں نرم کرنے کے لیے دواؤں کا استعمال کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے آئیے نادنے کرام یہ دیکھتے ہیں کہ روزے دار کتنی طرح کے ہوتے ہیں جب ہم اس اسلے میں دیکھتے ہیں تو روزے دار کل دس قسم کے ہمیں ملتے ہیں ان میں سے پہلے وہ روزے دار ہیں جو آقل بالغ ہیں مقیم ہیں معذور نہیں ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسْمْ کہ تم میں سے جو شخص اقل مندی صحت مندی بلوغت اور اسی طرح سے گھر پر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک کو پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ ماہ مبارک کا روزہ رکھے کیونکہ اس کے اوپر روزہ فرض ہے تو پہلے قسم یہ ہے دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو نابالغ ہے ان کے اوپر روزہ فرض نہیں تیسری قسم مجنوب اور پاگل ہیں جن کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ان کا پاگل پندور نہ ہو ان سے اللہ رب العزت نے قلم کو اٹھا لیا ہے چوتھی قسم کے لوگ وہ بوڑھے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایسی صورت میں ان سے ساقت ہے اور وہو ہر دن کے بدلے کفار آدھا کریں گے یا مسکین کو کھانا کھلائیں گے پانچوئے قسم ہے دائمی مریض کی دائمی مریض یعنی ایسی بیماری ہے جس بیماری سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے مثلا کوئی شخص ہے جو ڈائیلیسس پہ آ گیا اور اس کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی ہے اب ایسا بیمار شخص صحت مند نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العزت اسے چلا رہا ہے چل رہا ہے کوئی کینسر کا شکار ہے اور کینسر لاش اسٹیج پہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے ہاں شفایابی کی امید نہیں ہے تو دائمی مریض ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اندہ تو ایسا شخص بھی ہے اور وہ مسکین کلائے گا چھٹھی قسم ایسے مریضوں کی ہے کہ بیمار تو ہیں لیکن شفایابی کی امید ہے تو ایسے لوگ تین طرح کے ہیں ان میں پہلے قسم یہ ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دے بیماری بڑھ سکتی ہے تو ایسے لوگ معذور ہیں لیکن آئندہ مہینوں میں وہ روزہ کے قضاء کریں دوسری قسم مریضوں کی وہ ہے کہ بیماری تو ہے لیکن بیماری ان کے لیے نقصان دے نہیں کسی شخص کو ذکام ہے بھی بیماری ہے کسی شخص کے سر میں درد ہے بھی بیماری ہے لیکن اس سے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو ایسے لوگ معذور نہیں ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جو ہے ان کے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے ان کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت زیادہ رحیم ہے تو یہ تین قسم کے مریض بنتے ہیں تو یہ ہے چھٹی قسم ہے جو مریض لوگ ہیں ساتھوی قسم ہے جو مریض کے بجائے مسافر ہیں مسافر کی بھی یہی صورت بنتی ہے تین صورتیں کہ ایک بندہ ہے جس کے لیے سفر نقصان دے نہیں ہے دوسرا ہے کہ سفر اس کے لیے نقصان دے ہے اور تیسرا بندہ ہے کہ اس کا سفر جو ہے انتہائی نقصان دے ایک تو یہ ہے کہ اختیار ہے رکھ لے تو بھی چل سکتا ہے نہ رکھتو لیکن تیسرا ہے جو انتہائی نقصان دے ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو جو روزے دار ہوتا تھا وہ نہ رکھنے والوں پر حالت سفر میں روزے کو برداشت کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ نہ رکھنے والوں کو ہی برداشت کیا جا رہا ہے تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے لئے روزہ تکلیف کا بائف نہیں ہے دوسرا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے سے مسئیبت ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے تو وہ اپنے بارے میں دیکھیں اور تیسرا وہ ہے کہ جس کیا معاملہ انتہائی پریشان کن ہو اچھا ایسے بھی لوگ مسافرین ہیں مسافروں میں سے جو رمضان ہی میں سفر کرتے ہیں تو ایسے لوگ معذور نہیں سمجھے جائیں گے ایسے لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے ادھی کے بارے میں قرآن میں یخوا دعون اللہ وخوا دعون وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالکہ میں نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں مسافرین کے علاوہ وہ خاتون ہیں جو حائضہ ہیں جن کے اوپر حالت حیض میں روزہ رکھنا حرام ہے اور نوی قسم ہے مرضیع یا ایسی طرح سے حاملہ مرضیع اور حاملہ یعنی دودھ پلانے والی عورت اور ایسے ہی حمل والی عورت تو ایسی عورتیں روزہ کی حالت میں ان کے لیے بھی گنجائش ہیں اور ان کے سلسلے میں اگر کوئی خاتون جس کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا جس کے حمل کی وجہ سے مان لیجئے حمل آخری مہینے میں ہے یا ایسے مہینے میں ہے جو اس کو کافی تکلیف ہے اگر روزہ نہیں رکھتی ہے یا دودھ پلا رہی ہے اور روزہ نہیں رکھتی ہے تو یہ بھی کس حکم میں ہے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دائمی مریض کے حکم میں رکھتے ہوئے اور ایسی خواتین کے لیے قضا کی گنگائش تک کیے کہ انہیں قضا نہیں کرنی ہے وہ مسکین کو کھانا کھلیں اور اسی کو بہت سارے اہل علم نے راجع قرار دیا ہے دسویں قسم ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کسی نادہانی حالت میں مثلاً ماہ رمضان ہے روزہ ہے اور ایک بندہ ڈوب گیا اب ڈوبتے شخص کو یہ روزے دار ہی نکالے گا اور ڈوبنے والے کو نکالنے کا جو مسئلہ ہے ضروری نہیں ہے کہ کہاں ڈوبا ہے فوراں پا جائے ہو سکتا ہے اسے کافی دیر تک گوتا خوری کرنی پڑے تیراکی کرنی پڑے اس کو تلاشنے کے لیے محنت کرنی پڑے اور اس محنت کے نتیجے میں اسے بھوک و پیاس کا شدید احساس ہوگا تو کیا یہ کہیں گے کہ روزہ رکھنا تو فرض تھا یہ کام تو کوئی اور کر سکتا تھا نہیں ایسے ہی اچانک کہیں آگ لگ گئی اب حکومت کی طرف سے فائر بریگٹ آئے گا کب آئے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس سے پہلے پریشانی کو دیکھتے ہوئے آگ کو بجھانے کا خود سے کام کرنا ہوگا اب پانی کو لانا پانی کی بہوچھار کرنا آگ کو بجھانے کے لیے پہم کوشش کرنا یہ ایک محنت طلب کام اس لیے اہل علم نے ایسے روزے داروں کو بھی قضا کی جائش نکالی ہے اور یہ کہا ہے ایسے روزے دار اس حالت میں روزہ توڑیں گے اور آئندہ اس کی قضا کریں گے تو یہ ہے کل دس قسم کے لوگ ہیں جنہیں روزے دار کہا جاتا ہے اور ان کے سلسلے میں یہ احکام ہیں نادین کرام روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا مباہ ہے مثلا حالت سوم میں غسل کرنا گرمی کی شدت کی وجہ سے یا سر پہ پانی ڈالنا کوئی حرج کی بات نہیں علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت اسی طرح سے مباہ کاموں میں سے کام یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو پچھنا بھی لگوا سکتے ہیں سی بخاری میں ہے کہ حالت سوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور خنکاتیا دینے کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح سے جو شخص اپنے نفس پر قابو پا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ہو عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سوم میں اپنی بیویوں سے بوسو کنار کرتے تھے لیکن عیشہ رضی اللہ کہتے ہیں وَكْعَنَا أَمُلَكَكُمْ لِعَرْبِهِ جو تم سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے اسی طرح سے جنابت کی حالت میں صبح کرنا مثلا کوئی شخص جنبی ہے ازان ہو گئی تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے ازان کے بعد غسل کرے لیکن اس میں تاخیر نہ کرے ایسے ہی ضرورت پڑھنے پر کھانے کا ذائقہ بھی چک سکتے ہیں جیسا کی عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکہ چکنے میں اسی طرح سے کھانے پینے کی دیگر اشیاء چکنے میں کوئی مزاقہ نہیں ہے مصنف نبی شہبہ میں یہ چیز موجود اسی طرح سے سرما لگانا خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے موہ کے اندر تھوک اور بلغم ہے تو اسی صورت میں نگل سکتے ہیں اسی طرح سے گرد و گبار حلق میں چلے جائے تو اسی صورت میں اسے آدمی بچ نہیں سکتا ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نادین کرام وقت ختم ہوا اجازت دیں پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ